موسیقی سندھ ایڈوکیشن فاؤنڈیشن حکومت سندھ کا ادارہ ہے جو انیس سو بانوے میں سندھ اسمبلی سے پاس ہونے والے ایک کے ذریعے وجود میں آیا یہ ادارہ صوبہ سندھ میں تعلیمی نظام کو بیتر بنانے کے لیے پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ پر کام کرتا ہے یہ ادارہ بورڈ آف گورنرز گورننگ میکنیزم کے مالیاتی اور تقنیقی فریم ورگ کے طور پر کام کرتا ہے ایسی ایف کی جانب سے اس وقت صوبہ سندھ کے دور دراز علاقوں کے دو ہزار پانچ سو چراسی اسکولوں کے ذریعے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں ان سکولوں میں چھبیس ہزار تدریسی عملہ کام کرتا ہے جن میں چھپن فیصد خواتین اسادزہ ہیں سوبے بھر کے ان سکولوں میں آٹھ لاکھ چالیس ہزار آٹھ سو سترہ طلبہ و طالبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان میں چالیس فیصد لڑکیاں ہیں فانڈیشن اسسسریڈ سکولز ایف ایس پروگرام کے تحت ایسی ایف نے گزشتہ برسوں میں پورے صوبے میں سکولز قائم کیے ہیں اس پروگرام کو پر چائلڈ سبسیڈی موڈل کے تحت چلایا جاتا ہے جس میں ایسی ایف کی طرف سے مالی اور تقنیقی معاونت مہایا کی جاتی ہے حکومت اسسن کی ہدایت پہ ایسی ایف نے پسماندہ کمیونٹیز میں آلہ تعلیم کو فروغ دینے کے لیے دو ہزار بائس میں پیپلز اسکول پروگرام پی ایس پی کا آغاز کیا ہے اس پروگرام میں انگلش میریم اسکول ای 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 س اور کمپریہنسیف ہائی اسکول سی ای 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 س شامل ہیں جو تمام سہولیات سے آراستہ ہیں جن میں سٹیٹ آف دی آرٹ بیلڈنگ، سائنس لیب، کمپیوٹر لیب، لائبریری، کشادہ کلاس رومز اور بہتر تعلیمی محول مہایا کرنے کی تمام سہولیات موجود ہیں پیپلز اسکول پروگرام کے تحت مدوسط اور ضرورت منطقے کو بہتر محول میں میاری تعلیم کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے یہ پروگرام ملک کے نامور نیچی تعلیمی اداروں کی شراکت کے ساتھ کیا گیا ہے اس پروگرام کے تحت اس وقت تیرہ ہزار سات سو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ای سی ای ایف کا ایک اور منفرد اقدام سندھ سکول ایڈوکیشن اسکولرشپ پروگرام ہے جس کے تحت پوسٹ پرائیمری ایڈوکیشن کے طلبہ و طلبات کو سکولرشپ دیکھ کر عالی اور بہتر تعلیم اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں اسی طرح سوبے سندھ کے کیڈٹ کالجز کے ساتھ بھی شراکتداری رکھی گئی ہے ایس ای ایف کا ایڈولسنڈ اینڈ ایڈلٹ لرننگ اینڈ ٹریننگ پروگرام اے اے ایل ٹی پی کے ذریعے چلائے جانے والے قلیدی پروگراموں میں سے ایک ہے جو ان لوگوں کو تعلیمی مواقع فراہم کرتا ہے جو ابتدائی بشپن میں پہلا موقع گواں بیٹھے تھے سوبے بھر میں ایک سو پیتالیس غیر رسمی نون فارمل تعلیمی سینٹرز کے ذریعے سندھ ایڈیوگیشن فاؤنڈیشن تیرہ ہزار لنڈرز کو تعلیم حاصل کرنے میں معاونت کی جاتی ہے اس غیر رسمی سلسلے کے ذریعے پیشہ ورانہ مہارتوں کے ساتھ ایس ای ایف انہیں نسابی تعلیم کے ساتھ ساتھ مارکٹ کے قابل پیشہ ورانہ مہارتیں حاصل کرنے کے لیے ایک تیز رفتار سیکھنے کا راستہ فراہم کرتا ہے سندھ میں سکول سے باہر بچوں کے چیلنجوں کے پیشے نظر فاؤنڈیشن کے ان ایف ای پورٹ فولیو میں مزید بیس ہزار طلبہ کا آہاتہ کرنے کی توقع ہے ایس ای ایف کے غیر رسمی آل گرلز پوسٹ پرائیمری تعلیم کے مراکز دور دراز علاقوں میں پسماندہ کمیونٹیز کو نو عمر لڑکیوں کے لیے میاری تعلیم فراہم کرتے ہیں جو دی وجوہات کی بنا پر تعلیم تک رسائی نہیں رکھتی فاؤنڈیشن ان مراکز کے آپریشنل انتظام کے لیے لیگل رائٹس فورم اور ایجنسی فور ٹیکنیکل کوپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ ایکٹرٹ کے تعاون سے اسی مراکز کو سپورٹ کرتی ہے فاؤنڈیشن نے شکارپور میں پچاس اور جکب آباد ازلا میں تیز غیر رسمی پوسٹ پرائیمری تعلیمی مراکز کی مدد کے لیے اور لیگل رائٹس فورم اور ایکٹرٹ کے ساتھ شراکتداری کے محایدے پر دستخط کیے ہیں جن میں دو ہزار چھے سو سولہ سیکھنے والوں صرف لڑکیوں نے فاؤنڈیشن کی مالی اور تقنیقی مدد سے اپنے لرننگ پیکجز کو جاری رکھنے کے لیے اندراج کیا ہے ایسی ایف یو این ڈی پی کے ساتھ مل کر مختلف شراکتداروں اور ماہرین کے ذریعے صوبے کے پندرہ ہزار دوجوانوں میں مارکٹ کے قابل ہنر پیدا کرنے اور نوکریوں کے لیے مارکٹ روابط قائم کرنے پر توجہ کے ساتھ یوت ایجوکیشن ایمپاورمنٹ این ایمپلائیمنٹ پروجیکٹ وائی ای ای پی کا آغاز کیا موجودہ دور میں ڈیجیٹل پلٹ فارمز کو تعلیم اور سیکھنے کا ذریعہ بنانے کے لیے ڈیجیٹل ذرائع استعمال کرنے کا سلسلہ شروع کیا جس کے ذریعے طلبہ و طلبات کو اسادزہ براہ راز سکھانے کی کوشش کرتے ہیں اس سلسلے میں پیمز اور ایٹ کاسا کے ساتھ شراکت شامل ہے صوبے سندھ کے جنوبی حصوں میں ایسے لاتات بچے ہیں جو غربت معاشرتی طور پر تعلیم کو اہمیت نہ دینا اور دیگر رکاوٹوں کی وجہ سے تعلیم سے محروم ہیں سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن حکومت سندھ ٹیچ دی ورل فاؤنڈیشن کے ساتھ شراکتداری کے ذریعے اس خلاق کو پور کرنے کے لیے پرعظم ہے اس منصوبے کا مقصد سات سال یا اس سے زیادہ عمر کے بچوں کے لیے سو مایکرو سکول قائم کرنا ہے آنے والے تعلیمی سال میں فاؤنڈیشن تقریباً دس ہزار طلبہ کو فنی صلاحیت حاصل کرنے میں مدد فراہم کرے گی جس سے وہ مزید تعلیم حاصل کر سکیں گے اس اقدام کے تحت فاؤنڈیشن کے تعاون سے پچیس موجودہ اسکولوں کو سیکھنے کے فرق کو پور کرنے اور صوبے سندھ میں آلہ تعلیم کے میار اور نتائج کو حاصل کرنے اور بڑھانے میں مدد فراہم کرے گا جس سے پچیس سو بچے مستفید ہوں گے پورے ملک میں سب سے پہلی محکمہ تعلیم سندھ کے پہلے سے موجود اسکولوں کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے ایڈاپٹڈ اسکول پروگرام شروع کیا اس وقت صوبے بھر میں پانس سو ستائیس ایڈاپٹ کیے گئے ہیں جن سکولوں میں ایک لاگ انتیس ہزار سات سو چوالیس طلبہ و طلبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے روان سال میں چھبیس سو ہیڈ ماسٹر اور دو ہزار اسادزہ کی تربیت کی ہے جبکہ پوسٹ پرائیملی کے تین ہزار اسادزہ کو جدید تعلیمی تربیت فراہم کی جائے گی ایسی ایف طلبہ کی سلانہ تشقیق کی شکل میں سلانہ میعار کی یقین دہانی کے ٹیسٹ کرواتا ہے یہ عمل تیسرے فریق کی طرف سے کیا جاتا ہے تیسرے فریق کی جمع کردہ نتائج فاؤنڈیشن کے تعاون سے اداروں کے احتساب اور کارکردگی کی پہمائش کی بنیاد بنتے ہیں تعلیمی سال دو ہزار بائیس اور تیس کے دوران سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی مدد سے ایک سو پچھتر میڈل اور سیکنڈری سکول کو اپگریڈ کیا گیا جس سے بارہ ہزار طلبہ و طلبات کو فائدہ حاصل ہوا جن میں چالیس فیصد طلبات ہیں سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن اس یقین کے ساتھ ہے کہ تعلیم ایک طاقتور ذریعہ ہے جو زندگیوں کو بدل سکتا ہے اور بہتر تعلیمی معاشرے کی تشکیل دے سکتا ہے اس سلسلے میں سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن حکومت سندھ اپنے حصے کا کام بہخوبی ادا کر رہا ہے